موسیقی موسیقی خواتین و حضرات چلے وے موسیقی اور سلے وے اکرم اداس کے ساتھ آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا حل ہیں آج تو خیر ہے کیا لگ رہے ہیں آپ یہ شولے ٹو فلم بان رہی ہے اچھا اچھا انہوں نے پہلے ہی باؤں بڑھ کے بلے نینال لگ رہے ہیں آج تو کوئی غزل سنگر لگ رہے ہیں سارے دشمنہ نے بازو کٹے اینہ دے اچھا انہوں نے کار جا کے کہنے دے اے اللہ دے انا دے کوش دے ہو انہوں نے بڑھا فیقی دشمنہ دے اداسا مگر بتائیں صحیح اس لکھ کے بیچے راس کیا ہے سار بابی نے بازو کٹے ایمین ڈوی جاتھ مرد ہے اچھا اینہ یہ سب ایک ہونا لگ رہے ہیں کسے کھوڑی چو بیگ رہے ہیں مگر ایک چیز ہے آج اپنے نام کے حساب سے ان کی لکھ صحیح رہی ہے اداسا مگر اداسا ایمین ڈوی جاتھ اپنے آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلمین مگنون کے رکن ہے کومی اسیمبلی کے اندر اور ایک 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 پارلیمنٹریان جو ہمیں جناب ساد مسیم شیخ اور اسے ہماری دوسری مہمان جو کہ بننا چاہتی تھی فیشن ڈیزائنر لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ خود موڈل بنتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں کپڑے سیکھے دیں مہترمہ کنزہ پٹیل موسیقی ہلکم تو در شو سر آج تو گیس لگ رہے ہیں کہ وہ پریمری سکول کے بچے ہیں یا اتنے کیوٹ اور اتنے پیارے ہیں لیکن آج کا میرا شعر میرے بھائی کے لئے شیخ صاحب کے لئے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے موں میں جو بھی آئے کہہ دیجئے آپ نے کون سا نبانہ ہے آئے 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 سیافتا دان ہن دلیر نہیں رائے گئے سیافتا دان ہن دلیر نہیں رائے گئے کرپشن وے چہر پھر نہیں رائے گئے تیر دن آل یاری لاکے شیر بھی ہن شیر نہیں رہ دی واہ 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 اسی دونہ نے ساد بھائی واس سے شیر پڑھے آ لیکن کنزہ دیکھو کتنی پیاری ہے لیکن میرا شیر بھی ساد بھائی واس دے جن سے اتنا پیار کیا اب وہ بہت ستاتے ہیں واہ 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 جن سے اتنا پیار کیا اب بہت ستاتے ہیں اس لئے نہیں میں سوتا ساد اب نئے والے خوابیں آکے بھی ڈرہ دے ساد صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہے کہ تینوں شیر آپ کے لئے بھولے گئے ڈیفینیٹلی اتنے گریٹ آرٹس صاحب نے بیٹھے ہیں دے اور آردہ سوٹس انڈیزن ٹو سمائل اور میں بلکل انہیں بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کرتا ہوں یقیناً یہ ہم سب کو بہت زیادہ ہساتے بھی ہیں اور میں جب مسروفیت سے فارغ ہوتا ہوں تو میں تھاکر صاحب کے اور اداہ صاحب کے پیار صاحب کے سٹے شوز زیادہ تک دیکھتا ہوں لیکن تسی ماتھنا گوگلے ایمینے جی سانو شاکھا ہے جو ہونے تسی کہا تو میں چلانے تے برگر مک آگے جو سر میں کہا تھا دیاں پر میں نو پتہ تسی لیا کے فیر دیاں نا اچھا 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 ٹوئنٹی سیکشن ہاف ساڑھے چھوز میں ایمینے ہی بن گئے اللہ تعالیٰ کی بڑی کمال میربانی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ماباپ کی دعائیں اور خاص طور پر ماشاللہ اپنے علاقے تھی بہت زیادہ ساتھ بھائی سر سارے ہلکیاں لیکن انہیں کہ انہیں مٹی تھی ٹرالی لوڑیوں کے چھے سو ایساری ٹرالی کلے لائن دیں مگر ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب اسمبلی میں جاتے ہیں اتنی چھوٹی ایج ہے آپ کی تو آپ کا سپیکر صاحبہ مائک کھولتے ہیں کھول دیتے ہیں جی میں اللہ کے فضل سے اسمبلی میں چھ یا سات دفعہ بول بھی چکا ہوں تو وہ آپ کو انہوں نے منہ نہیں کیا کہ بیٹے اببو کو لے کرو میں ڈیفنیلی آپ کو ایک انسیڈنٹ کوڈ کرتا ہوں لاسٹ ڈیسنٹ سیشن پہ چونکہ آج کل ہمارے ہلکے سے زیادہ تر جو ہیں لوگ وہ پٹیٹر گروڑ سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل آلو کی فصل کے کسان کو بے انتہا نقصان ہو رہا ہے تو میں نے ان سے ریکویس کی کہ سر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا سارا ہلکہ ہی جو حیدہ وہ زیادہ تر اس فصل سے منسلک ہے تو ہی وز سرپرائیس جب میں نے انہوں نے کہا کہ ایم آلسو ان ایم اینے وہ مجھے کنے لگے کہ بیٹا آپ بھی ایم اینے ہیں میں کہ جی اللہ تعالی کا کرم ہے انہوں نے مجھے انشور بھی کیا کہ انشاءاللہ میں آپ کو مائک دوں گا آپ کی بات سے مائک بھالی بات سے یہ بات ہے کینزا بیسے اتنا ینگ ایم اینے کبھی سوچا تھا آپ نے نہیں کبھی ملی ہیں سے پہلے ایم اینے سے نہیں تو یہاں نہیں کہ یہ آپ کی پہلے ایم اینے ہیں جن سے آپ ملی ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ینگسٹرز بھی جا رہے ہیں اسیمیلی کے اندر صرف فیشن اور ایکٹنگ کے اندر نہیں ہیں آپ اسیمیلی کے اندر بھی ہیں سر کوئی آپ انسٹرگرام اگرہ یوز کرتے ہیں نہیں سر مجھے شاک نہیں ہے شاک نہیں ہے یہ آپ کیسے ینگسٹر ہیں جو کہ کسی میڈیا کا شاک نہیں ہے بس ویسے ٹویٹر ٹویٹر آن اوف ٹویٹر آن اوف انسٹرگرام نہیں کرتے یک وری دینہ نے ٹوٹر ہو دی کیکک مار کے کیک تھوڑ دی سی جنا بہتا ہے نہیں ٹوٹر نہیں ہے ٹوٹر ہوتا ہے اچھا ویسے آپ کو پتا ہے انسٹرگرام کا پتا ضرور ہے آپ نہیں ہے آپ ہی نہیں رکھی بھی نہیں حسنی چیک کر لے فون نہیں کیا ایسا تو نہیں کوئی چھپ کے آپ چیک کرتے ہو دوسروں کے انسٹرگرام نہیں نہیں کوئی چھپ کریں اینا جی کو یہ اپ ہوندہ دیا جائے میں نے نا ہوندے اے اپ اچھا ایسے لیتے تھا انہوں رکھیا تھا انہوں اپ کہنا ہوندہ تو ویسے آپ تو ہیں انسٹا گرام کے اوپر تو آپ ان کو کنمنس کریں نا کہ یہ بھی آئے انسٹا گرام پر اچھا ہے وہاں سے نیشنل اسیمبلی سیلفیاں لگائیں گے یہ تو کتنے زبردست ہاں آپ آس رہی ہیں میری بہن آپ کیا کنمنس کریں کنمنس کریں کہ وہ اپ یوز کریں وہ انسٹا گرام یوز کریں اسیمبلی سے ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا ارے کتنی در لگتی ہے سیلفی لے آپ سیلفی ہم ایسے لیتے ہیں آپ کا بھی حکم قابل اترام ہے میں آپ کی کینپی یوز کر لوں نہیں میرے کینپی نہیں وہ ساتھ زیادہ قریب بیٹھی ہوئے ہیں اس لیے وہ کہیں گی دل کے زیادہ قریب آپ بسے آپ کی شادی ہوئی ہے تو کب ہوئی شادی لاس فیب کے اندر ارے بھار یعنی کہ سال ہوگے میری وائپ بھی اسی اللہ موجود ہے اچھا ادھر ہی موجود ہے بھی اچھا پھر تو ٹھیک ہے اے کہا آپ کو بھی پتا ہونا آپ بھی اتیاد سے بات کریں I can understand that شادی کا سال پورا ہوگے کیا ڈیٹ ہے فروری کی 24 24 تو کیا آپ نے پلان بنایا ہے انیورسٹری پہ گفت دینے کے لیے اچھا سرپرائز اچھا سرپرائز ہے یہ اسٹیفہ یہ نہ دے دینا سیمبلی اچھا سرپرائز ہے نہیں کہ پلانڈ ہے انشاءاللہ اچھا اور آپ کتنی کو چھوٹی ہیں کافی چھوٹی ہوں گی آپ تو بھی نہیں نہیں اتنی چھوٹی نہیں اتنی چھوٹی نہیں ہے تو جب انہوں نے کر لی تو آپ کا کیا خیال ہے ابھی موڑ نہیں ہے ابھی موڑ ہی نہیں ہے بھئی کیونہی موڑ ہے نہیں آپ کو کسمتھ یہ در لیا ہے یہ نا تو آپ کے خوابوں کا گول گپا ادھر ہی بیٹھا ہے شہزادہ کہے کہ میڈڈا پاگل تریڈا ساتھ ہے گول گپا تا دینے لو اچھا گول گپا انہوں نے گول پہ آیا ہے لیکن اس گول گپا دوئیاں مارتا ہی نالا ہے یار یار یہ کیا آپ اسے بتائیں آپ نے گول گپا ہے راکھلے جی نراز نہ ہوں نہیں مگر ایک چیز بھی یہ کلیر کریں کیا یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہ بی بیوں کا نقشہ کینچ رہے ہیں آپ بتائیں کیونکہ آپ کو تبھی ایک سال ہوا ہے so has it been like this I don't think so it's their experience it's their experience لیکن سر میں مافی نا اگر جی میں جازت ہوئے تھے میں نے پتہ لگا میری پینکت ہے بیٹھے نے یہ بیٹھے با جی کیزی ہو جو جنج لے آگیا جی انجی واپس کریں گے ایزی رو آپ پیشن دیزائنگ پڑھ رہی تھی ہاں جی میں پڑھ رہی ہوں پڑھ رہی ہیں بھی جی جی اچھا تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایسا لگا آپ کو کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ لوگ میرے لئے دیزائن کریں کپڑے میں لئے دیزائن کر رہی کسی کے لئے میں پڑھ رہی تھی اور ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پھر موڈلز آتی تھی ورکشاپس ہوتی تھی تو ایک دن ہم لوگ پیٹن کی گلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سر نے کہا کہ کنزا میں اپنا برانڈ لانچ کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں از ا موڈل کاام کرو میں نے کہا کیوں نہیں سر پھر وہاں سے سٹارٹ لیا اور پھر اس کے بعد کرتی گئی کرتی گئی وہ کام شروع کر دیا ہے اور اب ڈیزائنگ روگتی تو آپ نے شادی تو کرنی ہے تو دیکھیں زندگی میں کوئی سوچا ہو تو پلیز دیکھیں وہ ایک پڑی لکھی لڑکی ہے میں سڑے لکھی ہوں میں بڑا لکھوں وہ تو ہے لیکن مگر دیکھیں ان کے بالکل پوچھ لے رہا ہوں ان سے ایڈیلائز کرتی ہوگی نا کچھ تو ایم شور یہ تو نہیں ہوگی یہ تو نہیں بکا ہوگی ایم شور کیوں تو اسی واجہ آڑے جاتا انہوں سے آدھا چاہتا ایم شور اچھا بھی کنزا آپ خود ہی بتا دیجئے ان کو تو ختم کرے نا یہ کسا اچھا میں تینمی نوڈر سے موہ نہیں دوتا نزیل نہیں آپ بتائیے کیسا کوئی کیا بسے کیسا لڑکا ہونا چاہیے ہاں گوڈ لکنگ ہونا چاہیے گوڈ لکنگ کی کوئی مسال دیجئے انہیں تو بھی کیا گوڈ لکنگ کی کوئی گورا چکتا گوڈ لکنگ کی کوئی اگزیمپل دیجئے اچھا بہتا گورا نہیں ہونا چاہیے زیادہ گورا نہیں ہونا چاہیے کریس کیل دارشتہ لائیے پھر دارشتہ جبیل سوروں کو توفی روکی ڈپکوڑنی اور انہوں کو پرو ڈانس کردہ رہے یار ایک منتا بچانی بچے کو بتا رہا ہے کوئی بیچ کا اچھا ہو دکھنے میں اچھا ہو یہ آپ نے دیکھے پھر وہی بات کیا نا باپ اچھا ہی بتائیں آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے جو آپ کو لگتا ہے بڑا گورڈ لکنگ ایکٹر ہے رنویر سنگھ یہ دیکھا نا آیا نا رنویر سنگھ کی شکل والا کچھ ایک آئیت توسی بھی دھپکا پر کون بنو نا محبتوں میں دلوں کا یہ حال رہتا ہے کہاں پہ فون بھی زیتا سوال رہتا ہے جو تند تیز نقاریر ہو اس عملی میں تو منبران کا چہرہ بھی لال رہتا ہے تمام سال ہی پہنگائی کم نہیں ہوتی ہر ایک سال یہی تو ملال رہتا ہے ہائے اٹھیکنٹی میں دیکھی یہ ہوتے ٹیرن جب آہ کاٹے اچھا نہیں ہون سہی ہونہی ہونہی ہوتے اٹھو اٹھو اتر گئے نہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرات ساد انسٹرگرام بغیرہ اور سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے سیلفیز لیتے ہیں ہاتھ کوئی شاک نہیں ہے مگر کوئی لگتا ہے کہ وہ کبھی غلطی سے غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے پہ اچھا تو یعنی کہ سیلفیاں لیتے ہیں سیلفی بات تھے نا بازو لمبے چاہی دیں انتے ہیں اٹھے موگ جنگا ایسی بات نہیں ہے مگر نہیں کیوں ویسے ویسی سے شاک ہی نہیں کیا شاک ہے مجھے بتائیں چلیں پولٹیکس ہی شاک پولٹیکس نہیں ہے تو ابھی آپ بنے ہیں ایم این اے مجھے اس سے پہلے بتائیں ورنہ میں بھابی سے پوچھ روں گا آپ مجھے بتا دیں آپ انہی سے ہی پوچھ رہا ایک سال پہلے جب آپ ایم این اے نہیں تھے تک کیا کرتے تھے بچے ہیں نا گلیٹر نہ کھیل دیں ٹینس کا شاک تھا ٹینس آہا آچھا اور میں ابھی انتظار کروں ابھی تک آئی نہیں 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 وہوں کو ٹینس کا پتا نہیں نا سار ٹینس تھا کیوں نہیں پتا شاڑ مار کے جنہی جانا گین پاڑ دیں میں نہیں مغبت آیا تھا ٹینس کھیلتے تھے اور کائٹ فلائنگ کے شاک تھا کائٹ فلائنگ یہ کہاں پہ کرتے تھے آپ قصور میں جب بندی نہیں تھی مگر اس بات کو تو آپ دس ایک سال گزر چکے ہوں گے تو آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت کرکٹ کا شاک تھے کرکٹ کا شاک بھی ہے اور کیا بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ بیٹنگ بیٹنگ لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کون فیوریٹ بیٹسمن ہے آج کل تو ویراد کولی مگر ایور گرین جو ہے وہ میرا خیالہ ای بی ڈی ویلی ایس یہ تھے میج خیالان جانتے ہیں تین واریاں مل دیئے ہیں کیوں؟ بیٹ گئے لینا دا ہندانت اچھا تو یعنی کہ یہ ویراد کولی اور ای بی ڈی ویلی ایس پسند ہے اور کرکٹ بھی پسند ہے تو امران خان کیسے لگتے ہیں؟ ایسے کرکٹر اچھے ہی ہیں اچھا تو دیکھتے ہیں امران خان کے کلپنگ پرانی آج کھر ہر جگہ امران خان صاحبی ٹی وی پر آرہے ہوتے ہیں اے تو ان ٹی وی لائن جانتے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں دے اے او� ٹی وی دینے چھائیں امران خانا ہوئے ملائیں گے ہاتھ سے امران خان سے ہاتھ ملانے کا کہا ہے well is MAG ماں لیں گے اسلام ہی لیں گے بس اچھا аньW aram خان ہی ملالے تو امران خان کیوں نہیں ملالا رہے ہیں انہیں ملالانگے جی تو وہ کہہ رہے ہیں ملالیں گے ایسی کوئی بات نہیں یہاں کنکسر ہے بھئی ایک تو نہیں سوشل نومز ہیں یا کوئی سوشل نومز ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بلکل اور پیسے آپ کوئی ہے سیاست میں انٹرسٹ ہے بلکل بھی نہیں ہو نہیں بلکل بھی نہیں ووٹ ڈالتی ہے ایک ہی دفعہ دیا ہے اس پار ہی ڈالا ہوگا آپ نے نہیں پچھلے سال ڈالا تھا اچھا پچھلے سال مطلب پچھلے جو پچھلے last election میں ڈالا تھا اس پار کیوں نہیں ڈالا سو رہی تھی نہیں مگر بیٹے آپ کتنی دیر سوتی رہی میں شام میں اٹھی اور ہم نے گھر چینج کیا ہے تو پھر ہمارا پولنگ سٹیشن پرانے گھر کے پاس تھا تو ابو کہہ رہا ہے اب میں نہیں لے کے جا رہا ہوئے 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 میں نے کہا اوکے فائن تو اب آپ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے اس سے خوش ہیں ہاں خوش ہوں خوش ہیں یعنی کہ جو رزلٹ بھی نکلا آپ کے ووٹ نہ ڈالنے کی وحیسے آپ مجھے ہی چھو خوش ہیں تھیک ہے تو کیا ایسے کون پسند ہے میہ سا پسند ہے زرداری سا پسند ہے کون میلے کان سا پسند ہے کون اوہی میلے اینا دے مالے چھو آپ ویرس اگنوں کلا رہا رہاں پھر اوڈ پانو اوہی نا دے پویا کے آکے چکڑا 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 موسیقی 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 جے رہا بھی کارو بار کرنا ہوجہ چلاؤس ہو جاندے میں کپرے ڈائنگ دا کام سکھی ہے اہاں او ہے کہ لیڈیز آئیے باجی میں نے کہن دی اے چکن دا دبتہ ہے اچھا میں نے کہن دی یہ ریڈ کار دے اوکے او میں ریڈ کار دیتا جو جی باجی آئی کہن دی دبتہ ریڈ کار دے او میں ریڈ کار دیتا کیونکہ میرا فیوریٹ کلر بھی ریڈی ہے جی بالکل اوٹی جی باجی آئیے اوہ کہن دی یہ گولڈن کار دے اوہ میں گولڈن کار دیتا ہے کار گئی ہے تو وہ بھی ریڈی نکلے اوہ آئیے میں نے کہن دی میں تن کی گولڈن کار دے میں پھر گولڈن کار دیتا ہے او دوجہ دن آئی کہن دی یہ تے پھر ریڈ ہو گیا اوہ میں کہن دی تھی جیرہ بھی کلر کرا ہوگے نا اوہ سوک کے ریڈی ہوئے گا کہن دی میرے موہ تے تین چپیرا کٹھی ہیں اس قسم بھی خواتی نے تمہاری دکان پر آ رہی ہے اوہ میں نو نا سمجھ نہیں آئی میں صحیح نہیں نا کام سکھیا ہاں تے کام تے سکھ کے کرنا چاہیے بلکل اوہ انہوں نے کہن دی یہ میرا تیرہ ہزار پہ تدبت ہے اوکے تے اوہ کہن دی تیون لاز پر نیو انہوں نے کہو تیرہ ہزار پہ نیو چپیڑا مار لندن میرا موہ ہے تیری تینڈ نہیں تیرہ ہزار پہ تے تیرہ ہزار پہ میں تیرہ ہزار پہ تے میرا کونہ تیرہ ہزار پہ تیرہ ہزار پہ لیکن کسی کہہ رہے ہو پاہنٹ کے ری پاتی ہے نون لیگ د Geschichte کوئی پیسا ٹکا نہیں 15000 دینا کسی دا میں دینا ہوگا میں دینا جنابنا اوکے دسز گود تیرانزار روپے باجینوں دینا ہے دوزار روپے ہو لیا دا بھی تا دینا نا دی جیڑا خراب کی تا ہون نہیں ہے کہ ابو کھولنے پیسے گڈی چنے دی گڈی میں تو ہڈی صاف کرنا میں تو ہڈی گڈی صاف کر کے تے اوڈے کول ہی کھلوتا ہوں تو ہڈی گڈی میں دیکھی یہ اوڈے تیران چواہ کاٹے اچھا نہیں ہون سہی ہون نہیں ہون دے اتر گئے نے چونے 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 موڑا 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 مزاکرات سعاد کیوں سے آپ فلمیں دیکھتے ہیں مجھے کوئی خاص شاک نہیں ہے اب کیا کسیز کا شاک ہے کیا مک ڈانلڈ کا شاک ہے کیا نہیں بتاؤ تو صحیح مجھے مجھے زیادہ تر میں اگر مجھے کوئی ٹائم ملے تو میں نیوز پیپر سے ذرا فوکس رکھتا ہوں فنون لطیفہ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں نہیں لطیفہ کی حد تک تو ٹھیک ہے مطلب فلم میرا خیال ہے کہ میں یہ ریسنٹ پچھتے چھ ماہ میں کوئی دو دفعہ تین دفعہ سنما گیا ہوں کیا کرنے گئے تھے فلم دیکھنے گئے تھے ایک دفعہ تو آپ کی فلم ہی دیکھنے گئے تھے وہ میرے زین میں اب نام نہیں آرہا جوان نے پھر نہیں آرہا جوان نے پھر نہیں آرہا اس کے علاوہ ایک دفعہ ڈانکی کنگ دیکھنے گئے تھے دو ہی فلم ہیں آنی کے آج تک تو بھابی تو کیا بھابی اگر کہتی ہیں کہ کہیں جانا ہے تو کوئی فلم دکھائیں کوئی ٹھیک ہے پولٹیکس ہوگئی تو کیا کرتے ہو یہ دو فلم ہیں انہی کی خواہش پہ دیکھیا ہیں ان سے بھابی سے پھوچھتے ہیں کہ یہ کیا سچ کہہ رہے ہیں جی ویسے یہ بتائیے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا سچ کہہ رہے ہیں اور یہ کیا ان کو ہے ہی نہیں شوق فلموں کا میرے کہنے پہ ہی دیکھیا ہیں دو موویز اکٹھے دیکھی ہیں ایک آپ کی دیکھی ہے اور ایک ڈانکی کنگ اچھا تو زیادہ پسند کون آئی میں یا ڈانکی کنگ آپ کی مووی زیادہ اچھا میں ڈانکی سے تو جیت گیا اگر یہ بتائیے مجھے کہ یہ اس کے علاوہ کیا اتنے ہی کیا بلکل یہ ڈسنٹرسٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ کبھی ٹی وی پہ کوئی ڈراما دیکھ رہی ہو تو یہ کیا نہیں دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے تو پھر یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں ہمارے سامنے کیوں یہ دیکھتے ہیں نا ٹی وی ڈرامے شرامے زیادہ تر فولیٹکس آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ڈرامے آپ دیکھتے ہیں تو کبھی اگر ساتھ بیٹھے میں ہوں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب چینج کر دو چینل نہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں نا تو یعنی کہ ہے اس قسم کا سارے آگے نیوز چینل آگے تر موڑ ہوتے بیجان دے نہیں دیکھتے ہیں وہ اچھا 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 اپنا حوالاتی سان میرے کو لوں بور میں بڑا ہو رہا تھے بڑا بور ہو رہے تھے میں حوالاتی انو کٹیا بار میں کہاو چور سی پائی کھیڑنے ہیں بہت اچھا دو گھنٹے کھیڑ دے رہے اچھا اچھا انہ نے بہروں تالہ لیا دیتا بڑیاں میں اگروں چیکا ماریاں میں کہاو ایک بار نہیں کٹ دے میں انو کندنے کھیل ختم لے اچھا 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 میں کہاو سر آپ زندگی کی ہزار آپ ہو رہے ہیں اور دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا ہو 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 یہ کہ خان سےک صاحب نے پارلیمنٹ پر چھر پر رسپیکٹ کردنے اس بچے دی اچھا وہ جی میں نائی بچے دی اپنا تینڈ کردنے پتی نہیں رکھنے یہاں اس بنا ساملے چین آباز پتی رکھنے یار یہ اپنا پیاری بچی یار یہ اٹھکیا ہے آؤ میرے بچے آؤ لی آو ڈالا کیوں بچے نملا آن رہے گوم ہوگی یہ یار گیست ہے یہ گیست ہے ہماری یار پاگل ہے اب ماں چلو بچی بھائی بڑے برینڈ اس نے کیتے نیار ہو 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 کیدے گئے ہو اب ایتہ رہے ہیں بھائی اچھا میں کدے ٹلکیا تھا یار میں اس بچین کو فوٹو لینی تو ان سے پوچھیں آہ can i have a photo please اچھا پلیجے منے پھر نی توسی بیٹھو نی اوٹ جو صوفر ہو ساان دے اللہ دیا بندیا اس شخصیت توسی جان دے نی اچھا ہای کھایی بچیے ہے ڈیجو بیٹھو ایک پڑے نائیس بیٹھو مائچاللہ کیدے چونے چونہ چونے چونے میں لوگوٹی ہیں تو جہا تو ملتے ہیں بچا آیا ہی چھوٹہ جایا دے وہ بوٹو یار کھیٹی بیگا لینے پطر ہر ایک دا فون سن دینے ہر ایک دا بو اکڑکا کے پوچھ دینے بھی آٹا گھر ہے کے نہیں یہ کہنے ہے تو کہنے دو کلو مہین میں دے دی مجھے یہ بتائیں اس وقت وزیراعظم پاکستان کون ہے عارف علوی ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے جی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کی ایک نہیں سنتی ہے لیکن چین میں ایک ایسی خاتون ہے جو کہ واقعی مردوں کی ایک نہیں سنتی دراصل وہ ایک ایسی بیماری میں مقتلا ہے اس بیماری کو ریورس لاب کہتے ہیں اور اس میں کم فریکونسی کی آوازیں سنائی نہیں دیتی اور ہم سب جانتے ہیں کہ مردوں کی آواز کی فریکونسی کم ہوتی ہے چبکہ عورتوں کی آواز کی فریکونسی زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس عورت کو مردوں کی آواز سنائی نہیں دیتی اور یہ بیماری پوری دنیا میں صرف تین ہزار لوگوں میں ہی ریپورٹ کی گئی ہے تو جن حضرات کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کی ایک نہیں سنتی تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ہی باب بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ان دونوں کی بیگمات ان کی بات نہیں سنتیں اگر آپ کو نئی یقین تو پوچھ لیں کیونکہ بیوی صرف دو بندیاں نکال سنتی اکرم صاحب ایک میکم مین دی ایک درجی دی اچھا 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 خاان تیارで دوری منتے آئائے مدرد اگر آپ اس میں عرbody کے بات ہ acontece اگر آپ ایک startzwischen ٹھیک ٹھیک کر رسائب با رسائب کائی صότε یہایی ہے شیلو لوگ 2500 700 RMR پہ آئی او دو ا sang کہaints یہ ہزار تاہی چیز جو کی بند ہے جو سر آپ کے ساتھ کبھی ایسی نہیں ہوتا ہے آپ کج سن لیتی ہیں آپ کہ میری سن لیتی ہے ان دے سالکوی ہے نہ ٹھعر جو ایتھا انہوں نے ساملی ٹیم میں جاندے ہیں نا لیٹ آندے ہیں بات کیا تجھے ساملی کنٹے بعد ہی نال دے نکڑا یا پیمپر لے کے جانے ہیں میں یا پھر یہ ہوگا کہ ساملی ختم ہو جائے تب بھی آپ گھر نہیں جانا چاہیں گے دو کو کنٹے اور سیشن لمبا نہیں ہو سکتا جی تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا تو سٹارٹ کنزا آپ سے کرتے ہیں لیڈیز فرس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بتائیے کہ ان میں ساکھ کس کے ساتھ ڈینر آفر قبول کر لیں گی کس کے ساتھ آفر آئے تو اس کو بہانے سے ٹال دیں گی اور کس کے ساتھ آفر آئے تو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گی ٹھیک ہے جی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حمزہ عباسی بلال عباس اور اہدر زمیر تو کس کے ساتھ آفر آپ فوراں قبول کر لیں گی اہدر زمیر کس کے ساتھ آفر آئے تو آپ بہانے سے ٹال دیں گی اور کس کے ساتھ آفر ہے تو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گی بلال عباس بلال عباس صاحب آپ کی آفر فوراں ہی ریجیکٹ ہو جائے گی یہ بتائیے کہ اگر انسانی سوچ کو جانچنے کی ایک مشین آپ کو مل جائے تو ان میں سے کس کے ذہن کو آپ جانچنا چاہیں گی آمیر لیاقت یا ساہر لودی ایک کسی کا نام ورنہ آپ جرن نالج پر جا سکتی ہیں جرن نالج انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کا ذہن نہیں جاشنا چاہتی اور جرن نالج کی طرف چلی گئی ہیں تو یہ بتائیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا تاریخ پیدائش کیا ہے نہیں آج اگلے سوال پہ چلوں بی بی سی سنا ہوئے یہ کس چیز کا مقفف ہے پی ایش ڈی کس چیز کا مقفف ہے آپ چاہیں تو سوالیں واپس جا سکتی ہیں وہ آمیر لیاقتو ساہر لودی ساہر لودی اتنی سی بات تھی آپ نے ابھی میرے چار سوال ضائع کر دیئے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون آئے تو اب اپنا فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز ہیں فواد خان علی زفر اور فہد مصطفیٰ تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے علی زفر کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے جس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائٹ پہ ہی رکھ دیں گی تیسرا کون تھا آپ بتائیے فاد مصطفیٰ کا فون ہے تو آپ فوراں بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی اپنا فون جی تو فاد مصطفیٰ آپ ہیں وہ شخص جن کا فون یہ آنے پر اپنا فون بند کر کے بالکل سائٹ پہ ہی رکھ دیں گی یہ بتائیے کہ ایک لانگ فلائٹ پہ جا رہی ہیں آپ تیرہ چودہ گھنٹے کی فلائٹ ہے دو سیٹس آپ کے ساتھ میں ہیں ایک پتہ آپ بیٹھیں گے ساتھ پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کون بیٹھے گا ان میں سے کس کو اپنے ساتھ لانگ فلائٹ رہ بٹھانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب آسر زرداری اور میاں نواز شریف نواز شریف کوئی خاص وجہ ایسی بس زرداری صاحب کیوں نہیں ہون ایک ہی نہیں سمجھے دونا نبالے ایک نبالے نہیں نہیں بتائیں نا کیوں ان کو میں پرداشت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے میاں صاحب کا ڈیسیجن لیا ہے یہ بتائیں ایک چیئر لفٹ پہ ہیں آپ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے چیئر لفٹ پھس گئی ہے ٹھیک ہے اور سات آٹھ گھنٹے یہ چیئر لفٹ یہی میں پھسی رہنی ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ چیئر لفٹ کو بٹھانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب مراد علی شاہ اور جناب شاہد خاکان عباسی یہ ایسے آپشنز کیوں مل رہے ہیں مجھے آپ کیا چاہتی ہیں کون ہو آپشن کے اندر رنویر سنگھ رنویر سنگھ اچھا تو کس کو بٹھانا چاہیں گی آپ رنویر سنگھ کو یا پھر شاہد خاکان عباسی رنویر سنگھ اچھا کوئی خاص وجہ شاہد خاکان عباسی آپ کو نہیں پسند آپ کو آئیڈیا ہے وہ کون ہے شاہد خاکان عباسی کا آئیڈیا ہی نہیں کون ہے آپ کو پتہ ہی نہیں شاید خاکان مطلب پتہ چلا ہی نہیں بیٹے دوزار سترہ سے دوزار اٹھارہ کے درمیان آپ کہاں تھی ادھر ہی تھی ادھر ہی تھی مجھے یہ بتائیں اس وقت وزیراعظم پاکستان کون ہے آریف علوی آریف علوی صاحب آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بننے پہ ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارک ہو بسے اران خان صاحب بھی کچھ بننے میں آپ کو ایڈیا کیا بننے وہ ہی بننے میں جب ہی آپ نے کائے کیا کائے میں نے آریف علوی بننے میں بس ہی نے ہاتھ آم اچھا میں اسے ہی بتائیں امران خان سے پہلے کون پرائم میریسٹر تھا پتہ ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے ووٹ جب ڈالا تھا دوزار تیرہ میں تو کس کو ڈالا تھا وہ ایسے ہی چلی گئی تھی نا آپ کو کس کو تھا آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میں نے کس کو ڈالا تھا میں نے یاد ہی نہیں ہے نرندر موڈی نہیں اچھا ایک منٹ نرندر موڈی کا پتہ کون ہے ہاں وہ تو انڈیا کی ہے نا انڈیا کی کیا ہے وہی جو امران خان ہے اچھا واہ واہ نرندر موڈی صاحب آپ انڈیا کے امران خان ہیں بہت ساری تاغین کیلئے جی ساتھ بھائی یہ بتائیے کہ میں آپ سے کچھ فلموں کے نام لوں گا آپ نے بتانے ہیں کہ کون سا پولیٹیشن آپ کے ذہن میں آتا ہے ان فلموں کے نام سن کے ٹھیک ہے مولا جٹ فواد چودری فواد چودری ٹھیک ہے جوانی پھر نہیں آنی مراد سعید مراد سعید آتے ہیں جوانی پھر نہیں آنی ٹھیک ہے پھیرہ پھیری امران خان امران خان ٹھیک ہے دنگل فیصل بارڈا فیصل بارڈا زبردست یہ بتائیے کہ آپ کو بھی اگر ایک انسانی سوچ کو جانچنے کے مشیر مل جاتی ہے تو کس کا ذہن پڑھنا چاہیں گے آپ جناب آصف زرداری یا پھر فواد چودری آصف علی زرداری آصف زرداری کو خاص وجہ دیکھیں آورال سب کا اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ ان کی پلیٹیکل مچورٹی بہت زیادہ ہے that's why being as a پلیٹیکل ایکٹیویسٹ I prefer to learn from آصف علی زرداری ٹھیک ہے یہ بتائیے اگر اسیمبلی میں آپ کا فون بند ہو جائے اور ابھی چارج کرنا ضروری ہے تو آپ کے خیال میں ان میں سے کس کے پاس جیب میں سے چارجر نکلنے کا چانس سب سے زیادہ ہے جو options آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ایسن اقبال خواجہ آصف اور رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب سے امید کا سکتا ہے رانہ سناولہ سے ٹھیک ہے یہ بتائیے اگر دینر کی آفر آئے تو ان میں سے کس کے ساتھ جو دینر کی آفر ہے وہ فوراں قبول کر لیں گے کس کے ساتھ دیگی آفر کو آپ بہانے سے ٹال دیں گے اور کس کے ساتھ دیگی آفر کو آپ فوراں ریجیکٹ کر دیں گے options آپ کے پاس ہیں کترینہ کیف مہرہ خان اور مہوش حیات تو کس کے ساتھ دیگی آفر کو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گے مہوش حیات بہانہ کس کو کریں گے مہرہ خان مہرہ خان اور کس کے ساتھ دینر کی آفر فوراں ایکسپٹ کر لیں گے کترینہ کیف پینکاری زوجری چمٹا کیتے پیان کا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹائٹینک دیکھی ہوئی آپ نے قرآن وقتوں میں چلتے ہیں ٹائٹینک کے اوپر آپ جانے لگے ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک تو آپ کا اپنا ہے دوسرے وی ای پی پاس پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو ان میں سے کس کو وی ای پی پاس پر اپنے ساتھ آپ لے کے جانا چاہیں گے ٹائٹینک کے اوپر آپشنز آپ کے پاس ہیں فیاضل حسن چوہان اور کرینہ کپور کرینہ کپور کو کیوں اگر فیاضل حسن چوہان سابہ ہوئے تو پھر دیفینیٹلی اچھا آپ یہ بھی امید ہے کہ کرینہ کپور کے ساتھ آپ کا جہاز جوبے گا نہیں امید ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے کاری جانا ٹائٹینک ہے سر ٹھیک ہے یہ بتائیں پھر لانگ فلائٹ پہ بھی جا رہے ہیں سادہ پندرہ گھنٹے مسنس کلاس کے اندر ٹھیک ہے ساتھ والی سیٹ آپ کے پاس خالی لوگ آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ سادہ ہم بیٹھ جائیں تو ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں دپکا پادکون اینجلینہ جولی اور ماہرہ خان دپکا پندرکون اچھا ایڈا موٹر میر سنگھ با 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 بندہ تینوں آپشن میں سے جو بیس لگتا ہے الٹی میلی چوز تو اسے ہی کرتا دپکا پادکون کو آپ نے یہاں پہ سیٹ دی کارینا کپور کو آپ نے ٹیٹینک پہ اپنے ساتھ کیا تھا اور کترینہ کیف کو بھی آپ کر چکے ہوئے ہیں میرے لگ دے ڈیلڈی کوششن آرہا آگئے نہیں نہیں میں دوسرہ یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی یہ فلمیں نہیں دیکھتے تو آپ کو ان تینوں کی فلمیں دیکھتے ہیں نہیں نہیں کو خاص نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں تو پھر آپ کو کسے پتے دپکا پادکون زیادہ اچھی ایکٹرس ہے میں بھی شہاد سے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں لے سر پھر بتائیں ڈوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس ایک آپ کے پاس دوسری آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز میں اپنی بھی لائف جیکٹ انہیں دے دوں گا جی نہیں آپ یہ نہیں آپ چاہیں تو جنرل نالج پہ آسف کی جنرل نالج پہ چلے جاتے ہیں جنرل نالج پہ چلے گئے ہیں تو پھر سر یہ بتا دیجئے کہ پاکستان نیشنل اسیمبلی کے اندر خواتین کی ریزرف سیٹس کی تعداد کیا ہے ایٹی ایٹ آئی گیس نہیں غلط آنسر سر یہ بتائیں سینٹ کے ٹوٹل میمبران کی تعداد کیا ہوتی ہے میرا خیال ہے ایک سو چار ایک سو چار بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بچ گئے یہاں پھر تینکیس سو مچ ساتھ کنزہ آپ کو یہ بہت بہت شکریہ انبیس اف لاک ٹو بوت اف یو ڈی جے بھائی آج ہے پھر